بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما ما ينفع الصادقین صدقهم آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکته يسلون على النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلا آلک و اصحابکا یا سیدی یا رحمتا للعالمین اللہ جلہ وعلا کی بارگاہ سمدیت میں انتہائی آجیزانہ حمد و سنہ کا نظرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد حضور نبی رحمت ختمی مرتبت مصطفی جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلمہ کی بارگاہ زیشان میں انتہائی آجیزانہ درود و سلام کا نظرانہ پیش کرنے کے بعد انتہائی واجب الاحترام زویل احتشام احباب زی وقار رب زلجلال کا احسان عظیم جس مالک کائنات نے ماہ مقدس رمضان المبارک کی تیروی سہری اور نماز فجر باجمات ادا کرنے کی توفیق اتا کی خلاق لم یزل ہم سب کو ساری زندگی صحیح مانوں میں حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے یہ ماہ مقدس اپنے دامن میں لا تعداد بے حد و بے حساب براکات کو سموئے ہوئے ہیں اور جس کی تجلیات کو ہر سال مسلمان اپنے دامن میں سمیرتے ہیں رب زلجلال کا شکر کہ خالق کائنات نے یہ ماہ مقدس ہمیں نصیب فرمایا خلاق لم یزل حقیقی معنوں میں اس ماہ مقدس کی تعظیم و توقیر کی دولت سے مالا مال فرمائے اور ہمارے بیماروں کو صحت و تندرستی نصیب فرمائے فوج شدگان کی بخشش و مغفرت فرمائے اسلام کی خوبیوں میں سے اور محاسن میں سے ایک بہت بڑی خوبی اور جامع خوبی صدق ہے چونکہ آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے صدق مقال سچ بولنا اور سچائی اتنی بڑی حقیقت ہے جسے آج تک کوئی شخص ٹھکرا نہیں سکا جس کا فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے نقصان نہیں ہوتا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے سچ بولا ہو اور اسے نقصان ہوا ہو یا اسے کسی قسم کی تکلیف ہوئی ہو یا کسی رنج اور غم میں مبتلا ہوا ہو دیگر عوامل ہوتے ہیں دیگر معاملات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انسان مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے خلاق الامیزل ارشاد فرماتا ہے لَكُمْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَكْتَسَبَتْ اقوام کے لیے ملتوں کے لیے لوگوں کے لیے وہی ہے جو ان کے ہاتھوں نے کمایا ہے اگر کوئی تکلیف یا کوئی رنج یا غم مصیبت پہنچتی ہے تو دیگر بہت سارے معاملات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ تکلیف انسان پر آ جاتی ہے لیکن حقیقت یہی ہے کہ سچائی ہمیشہ اپنے ساتھ خیر لے کر آتی ہے اور بعض اوقات اس طرح بھی ہوتا ہے کہ انسان سچ بولتا ہے اسے تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے حقیقت میں وہ تکلیف ہوتی نہیں بلکہ اس مصیبت میں انسان رب زلجلال اس انسان کو ڈالتا ہے اس کا امتحان ہوتا ہے آزمائش ہوتی ہے وہ سبر کرتا ہے اشتقامت کے ساتھ اس دکھ سے تکلیف سے نکل جاتا ہے تو بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ جو میں نے سچ بولا تھا اس کی حقیقت میں جو کرواہت مجھے محسوس ہوئی ہے وہ میرا امتحان تھا کامیاب ہونے کے بعد شہر سے زیادہ مٹھاس انسان محسوس کرتا ہے اور سب سے بڑی دولت یہ ہے کہ انسان جب سچ بولتا ہے تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس عظیم سنت پہ عمل کرنے والا ہوتا ہے بلکہ ہمارے کابری نے لکھا ہے کہ جو شخص سچ بولتا ہے وہ اتنا خوش نصیب ہے کہ خلاقِ لم یزل نے اسے اپنی عظیم صفت عطا فرما دیئے وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا رب زلجلال جب بھی بات کرتا ہے کلام فرماتا ہے اس کا ہر کلام سچائی پر حقیقت پر مبنی ہے تو جو انسان ہمیشہ سچ بولتا ہے وہ گویا کہ انوہی صفت میں متصف ہو جاتا ہے فرشتوں والی صفات کا وہ مرکز اور محور بن جاتا ہے اسی وجہ سے وہ ملائکہ فرشتوں اور قدسیوں کا وہ قابل رشک ہوتا ہے اور فرشتے اس کی زیارت کرتے ہیں جو انسان سچ بولتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو چالیس ہاتھ دور ہو جاتے ہیں وہ رحمت والے فرشتے جو خلاق لمیزل اس بندے کی بلائی کے لیے اس پہ مقرر فرماتا ہے اتنا تافون ہوتا ہے اتنی بدبو ہوتی ہے لیکن چونکہ ایک انسان جو تافون زیادہ ماحول میں رہتا ہے اسے پھر بدبو محسوس نہیں ہوتی بہت سارے لوگ ہیں جو گندگی کے اندر رہتے ہیں یا گندگی کے قریب رہتے ہیں تو قرب کی وجہ سے گندگی کا تافون کا بدبو کا اتنا اثر ان لوگوں پر ہوتا ہے کہ پھر انہیں گندگی گندگی لگتی نہیں ہے بدبو انہیں بدبو محسوس ہوتی نہیں ہے ان کی روٹین ہو جاتی ہے اور وہ اس تافون میں اور اس بدبو کے ساتھ ان کی طبیعت رچ بس جاتی ہیں جس کی وجہ سے وہ محسوس نہیں کرتے فرشتے چالیس ہاتھ اس انسان سے یعنی چالیس گز اس انسان سے دور بھاگتے ہیں جو شخص جھوٹ بولتا ہے وہ اگر سے بہت زیادہ پیسٹ کا احتمام کرتا ہو منجن کے ذریعے سے اپنے دانتوں کو کیوں نہ مانجتا ہو یا وہ ٹوٹ پیسٹ کیوں نہ کرتا ہو کچھ بھی کر لے وہ بدبو انسان کے مو سے نہیں جاتی جب تک کہ وہ نیکی نہیں کرتا توبہ نہیں کرتا اور مزید نیکی کر کے وہ اللہ رب العزت کو راضی نہیں کرتا سابقہ جرم سے اور گناہ سے جب تک وہ معافی طلب نہیں کرتا فرشتے اس کے قریب نہیں آتے جب فرشتے قریب نہیں آتے تو انسان پر پھر مسائب آتی ہیں مشیبتیں آتی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو ہمارے اوپر مقرر کیا ہوا ہے فَالْمُدَبِّرَاتِ اَمْرَ ان کی سمداری ہے ان کی ڈھوٹی ہے جو ہماری حفاظت کرتے ہیں اور اس کو ہم محسوس بھی کرتے ہیں یہ جو ہم اکثر لفظ بولتے ہیں کہ میں بال بال بچا فلان نقصان سے میں بال بال بچا گرنے والا تھا پڑھنے والا تھا نقصان ہونے والا تھا بس آنکھیں کھل گئیں ہوش آ گیا پتہ چل گیا بال بال بچا تو یہ جو بال بال بچتا ہے نا یہ در حقیقت رب ذوالجلال کہ وہ نورانی فرشتے ہیں جو رجال الغیب کی طرح لوگوں کی انسانوں کی مدد پر معمور کیے جاتے ہیں میں اکثر کہا کرتا ہوں ہم تو رات کو سو جاتے ہیں ارواح پرواز کر جاتی ہیں یہ آدھی موت ہوتی ہے نیند انسان جب سوتا ہے تو اس کی روح پرواز کر جاتی ہے اس کی بدن سے نکل جاتی ہے لیکن احساس اتنا قریب ہوتا ہے کہ اگر مچھر بھی اس کی جلد پر بیٹھتا ہے تو اسے محسوس ہو جاتا ہے اور وہ آنن فانن روح اس کے بدن کے اندر دوبارہ لوٹ آتی ہے اس کو آدھی موت کہا جاتا ہے نیند کو آدھی موت کہتے ہیں کیا وجہ ہے کہ ارواح ہمارے بدن سے نکل جاتی ہے کوئی انسان جنگل میں بھی پڑا ہوا ہے وہ سویا ہوا ہے تو وہاں پر بھی اس کی کون حفاظت کر رہا ہے وہ اماجگاہ ہے وہ کیڑوں مکوروں کا رہنے کی جگہ ہے ان کی رہائش کا ہے وہ وہ پھر بھی محفوظ رہتا ہے کیا وجہ ہے ہم اپنے گھروں کے اندر رہتے ہیں کیا پکے گھر بنا لی ہیں اس وجہ سے محفوظ ہے پکے گھروں سے بھی تو ہم نے دیکھا کیڑے مکورے نکلتے ہیں سامپ نکلاتے ہیں نہیں یہ رب عزو الجلال کے وہ مقرر کردہ فرشتے ہیں جو اس بندے کی حفاظت میں معمول رہتے ہیں اور جب انسان بہت زیادہ اور کسرت کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے تو وہ فرشتے جو اس کے ساتھ مقرر کیے گئے ہیں اس کے حفاظت کے لیے چالیس ساتھ اس سے دور چلے جاتے ہیں پھر دیگر مسائب کو تکالیف کو اس انسان پر آتے ہوئے دیر نہیں لگتی نہ یہاں پر فائدہ ہوتا ہے نہ آخرت میں فائدہ ہوتا ہے جو سچ بولتا ہے یہاں پر بھی فائدہ اور آخرت میں بھی فائدہ فرمایا کہ بہرحال سچے لوگوں کو صحیح طور پر فائدہ ان کا صدق ان کی سچائی تو قیامت والے دن اتا کرے گی یہ سچائی کتنی بڑی خیر لے کر آتی ہے ہمارے پاس تو خیر بھی آئے تو ہم اسے مشیبت سمجھ لیتے ہیں بہت ساری مثالیں موجود ہیں بہت ساری اس کی مثالیں موجود ہیں ہم کہتے ہیں کہ اگر سچ بولیں تو پھر گھر نہیں بستے سچ بولیں سارے سچ بولیں تو گھر نہیں بستے حضور نے تو پوری کائنات کو بسایا ہے سچ پر حقیقت پر اللہ والوں کا تو ایک جہان آباد ہے اور ان کی سچائی کی اتنی بڑی حقیقت ہے ہم ایک گھر نہیں بسا پاتے دو فرد اگر ایک گھر کے اندر رہتے ہیں تو ہمیں جھوٹ بولنا پڑتا ہے ہمیں سہارا لینا پڑتا ہے دس روپے کی چیز بیچنی ہو تو ہمیں جھوٹ بولنا پڑتا ہے ہم کہتے ہیں سچ بولیں تو دکانداری نہیں چلتی نظام نہیں چلتا گھر بار نہیں چلتا اللہ والوں نے تو پورا جہان بس آیا ہوا ہے اس لئے خلاق علمیزہ لیرشاد فرماتا ہے یا ایوہ اللہزین آمنتق اللہ وَكُونُوا مَعَسْ عَادِقِينَ اگر سچ کے ذریعے سے انسان کو کوئی وقار نہیں ملتا وہ مسئیبت میں بڑا رہتا ہے یا سچ خیر لے کر نہیں آتا صدق اچھائی لے کر نہیں آتی تو پھر بتائیے ربِ ذوالجلال صدقین سچ بولنے والوں کے قرب کی تاقید کیوں فرما رہا ہے یا ایوہ اللہزین آمنتق اللہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو وَكُونُوا مَعَسْ عَادِقِينَ سچ بولنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ ان کا قرب اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ رہو در حقیقت یہ آیت مقدسہ اس وقت نازل ہوئی تھی جب کریمہ علیہ السلام نے غزوہِ جائش العسرہ وہ تنگی والا غزوہِ تبوک جش میں کھانے پینے کی بڑی ضرورت تھی مال کی بڑی ضرورت تھی سواریوں کی بڑی ضرورت تھی وہی یہ وہ غزوہ ہے جس کے اندر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کل مال لے آئے تھے فروقعظم آدھا مال لے آئے تھے یہ وہ والا غزوہ ہے جائش العسرہ تین صحابہ پیچھے رہ گئے مدینہ شریف میں حضور کے ساتھ نہیں جا سکے بڑی طویل روایت بخاری شریف کے اندر اور صحیح مسلم میں متفقن علیہ حدیث شریف ہے بڑی طویل اور ان میں ایک سیدنا حضرت عبی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہو تھے جب اللہ کے حبیب علیہ السلام واپس مدینہ میں تشریف لے کر آئے تو بہت سارے منافقین اس غزوے کے اندر نہیں گئے تھے کہ ایک تو بہت دور تھا اوپر سے سخت گرمی تھی اور کھانے پینے کے لئے اشیاں کوئی نہیں تھی سواری بھی کوئی نہیں تھی ایک اونٹ پر تین تین چار چار اور بعض اونٹ تو ایسے تھے کہ ایک ایک اونٹ پر چھے چھے سات سات سوار تھے ایک سوار ہوتا پانچ سات چلتے پھر دوسرا سوار ہوتا پانچ سات چلتے تو یہ وہ بھلا سخترین غزوہ تھا بہت سارے منافقین کے دل ہل گئے ہم حضور کے ساتھ نہیں جا سکتے نہ کھانے کو پاس ہے نہ پینے کو کچھ پاس ہے نہ ہمارے پاس سواری ہیں نہ ہتھیار ہمارے پاس پڑے ہیں اور حضرت عثمانِ غنی نے ایک ہزار اونٹ گھوڑوں سمیت اور راشن سمیت اللہ کے حبیب علیہ السلام کی دربار میں پیش کیا تھا حضور ان کے دراہ مدرانیر کو یوں اٹھاتے اچھالتے لوگوں کو دکھاتے اور ارشاد فرماتے جا رہے تھے اللہ کی عزت کی قسم عثمانِ غنی آج کے بعد جو کرے کوئی عمل اسے رقصان نہیں پنچا سکتا جو عمل کرے گا وہ عمل اسے فائدہ عطا فرمائے گا آقا کریم علیہ السلام نے ان کی یہ اتنی بڑی گواہی ارشاد فرما دی جب حضور تشریف لے کر آئے تو منافقی نے بھانے گھرنے شروع کر دیئے جھوٹ بولنے شروع کر دیئے حضور میرا تو یہ مسئلہ تھا حضور ہمارا تو یہ مسئلہ تھا ہمارے حباب بھی کہتے ہیں آؤ بھئی نماز پڑھنے چلو کہتے ہیں میرے کپڑے پاک نہیں ہیں ہمارے حضور فرماتے ہیں من پاک ہو تو کپڑے پاک ہو جاتے ہیں دل پاک نہ ہو تو پھر کپڑے پاک ہوتے ہی نہیں ہیں کبھی نہیں ہوتے تو بہت سارے منافق کی رہا ہے یا رسول اللہ میرا یہ مسئلہ تھا حضور میرا یہ مسئلہ تھا یہ مسئلہ تھا اللہ کے حبیب پردہ پوش ہے ان کی باتیں سنتے جاتے معاف کرتے جاتے صرف معاف نہیں کرتے اللہ کے حبیب اس کے لئے دعا بھی کرتے اچھا اللہ ترے اس مسئلے کو دور کرے اللہ تیری بخشیش کرے خاندان کے لوگ آئے اور بھی موسرے مخلص حضرات حضرت عبی بن کعب کے پاس آئے اور آگے کہنے لگی آپ بھی جھوٹ بول دیں وہ کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم میں نے تہیہ کر لیا تھا اللہ کے حبیب علیہ السلام تشریف لائیں گے جو حقیقت ہے جو سچ ہے میں نے سچ ہی بولنا ہے سچ کے سوا کچھ نہیں بولنا لوگوں نے کہا کہ آپ جھوٹ بول دیں حضور مواف بھی کر رہے ہیں اور سونے پہ سواگا یہ ہے کہ مواف کرنے کے ساتھ اللہ کے حبیب علیہ السلام دعا بھی کر رہے ہیں بخشیش کی دعا کر رہے ہیں تو جھوٹ بول دو حضور مواف بھی کر دیں گے دعا بھی کر دیں گے لیکن یہ امتحان تھا کہ نہیں میں جھوٹ نہیں بول سکتا حضور کے دربار میں گئے جو ساری حقیقت تھی وہ ساری حقیقت بتلا دی اللہ کے حبیب علیہ السلام فرمہے ہے جہاں اب تمہارا فیصلہ میں نہیں اللہ ہی تمہارا فیصلہ کرے گا حضور نے بولنا چھوڑ دیا اب کبھی کبھی ہمیں محسوس ہوتا ہے سچ بولا تھا نا تو نقصان ہوا یہ نقصان نہیں ہے اس میں بھلائی ہے اس میں خیر ہے اس کے اندر فائدہ ہے یہ تجارت بیکار نہیں گئی یہ رب کے ساتھ تجارت ہے بندے کی اور جب بندہ رب سے تجارت کرتا ہے خسارہ نہیں اٹھاتا نقصان نہیں پاتا فائدہ لے کر آتی ہے وہ تجارت سود مندھ ٹھیرتی ہے اللہ اس میں برکات عطا فرماتا ہے حضور نے بولنا چھوڑ دیا اور اتنا دراز ہوا یہ بولنا خود کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم یوں لگتا تھا کہ زمین و آسمان بگانے ہو گئے وہ مدینہ جہاں پر پوری زندگی گزاری تھی وہ گلیوں سنی ہو گئی میرے ساتھ کوئی بات ہی نہیں کرتا تھا بیویاں حضور کے دربار میں دو بیویاں تھی حضرت عبی بن قاب کی حضور اگر آپ فرمائے آپ نے بولنا چھوڑ دی ہے طلاق نہ لینا اسے حضور نے فرمایا نہیں طلاق نہیں لے گئے رہنا بھی گھر ہے اس کے ضروریات بھی پوری کرو بات بھی کوئی نہیں کرنی اللہ اکبر گھر جاتے ہیں تو روٹی ملتی ہے کوئی بیوی بات ہی نہیں سنتی کوئی مسکراتی نہیں ہے کوئی دیکھتی تک نہیں روٹی دی اور اپنے کمرے میں کہتے ہیں یہ پورا مدینہ بگانہ ہو گیا میں کبھی کبھی مسجد میں حاضر ہوتا جماعت میں حضور کے ساتھ حاضر ہوتا تھا حضور نے پبندی لگا دی ہمارے پیچھے نماز نہ پڑھا کرو اب یہ سب سے بڑا دکھ تھا اب اس سے بڑا نقصان کیا ہو کہ حضور کے پیچھے مقتدی ہیں اور حضور کے صحابی اور انہیں منع کر دیا جائے خبردار میرے پیچھے نماز نہ پڑھو کہتے ہیں اللہ کی قسم پہا ٹوٹے صدمات کے پھر میں مسجد میں جب نماز ہو جاتی تو مسجد میں جاتا حضور گھار نہیں جاتے تھے نماز پڑھا کے بیٹھے رہتے تھے ایک عجیب محبت ہے ایک عجیب محبت ہے جسے ہم نہیں سمجھ سکتے کہتے ہیں حضور گھار نہیں جاتے تھے حضور وہی پہ بیٹھے رہتے تھے میں آ کے نماز شروع کرتا تو یوں کن انکھی سے حضور کو دیکھتا کہتے ہیں جب میں دیکھتا تو پھر حضور نہ دیکھتے حضور اُدھر نظر کر لیتے کہتے ہیں جب میں نہ دیکھتا بات ہی نہیں کرتا تھا چالیس دن گزر گئے چالیس دن گزرنے کے بعد اللہ پاک نے قرآن مجید میں ان کے بارے میں ان کی شان میں اپنا کلام یعنی قرآن ناظر فرمایا اور ان کی توبہ کا اعلان کیا کہ میں ان کی توبہ کو قبول کرتا ہوں کہتے ہیں وہ جو صبح و صویر فجر کا وقت تھا ایک بندہ بھاگ رہا تھا بھاگ رہا تھا ایک بندہ میں حضور جا کے خوشخبری سنا ہوں حضور میں جاو جا کے سنا ہوں کہ وہ بھاگ رہا تھا اور مجھے بات دے رہا تھا عبائی بات سنو عبائی بات سنو کہتے ہیں میں نے کہا لگتا ہے کہ اللہ پاک نے میری توبہ کو میری آہوں کو فریادوں کو سن لی ہے کہتے ہیں نئی قمیش اس دن میں نے جببہ بڑا مہنگا جببہ پہنا ہوا تھا میں نے تہیا کر لیا اگر میری توبہ ہو گئی ہے تو میں یہ خیرات کر دوں اس نے آکے کہا کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام تجھے بھولاتے ہیں تیرے حق میں تیری شان میں اللہ کا قرآن نازل ہوا ہے تجھے اللہ نے معاف کر دیا عبئی سرکار نے بھی تجھے معاف کر دیا کہتے ہیں میں نے وہ ہلا وہ جببہ اتارا اسے صدقہ کر دیا اور حضور کے دربار میں دھوڑا ہوا آیا المختصر حضور نے پوچھا اے عبئی کیا تجھے ہماری ہاتھ نہیں آتی تھی عرض کی اللہ کے محبوب میں تو سلکتا تھا دن رات فرمایا پھر وہ سارے لوگ جھوٹ بورے تھے معاف بھی کر رہا تھا دعائیں بھی دے رہا تھا تم نے یہ معاملہ کیوں نہیں کیا عرض کی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پتا تھا کہ اگر آج میں نے جھوٹ بولا تو میرے جھوٹ پر قرآن کی آیت ناصل ہوگی اور میں پکڑا جاؤں گا اس ڈر کی وجہ سے کہ کہیں آپ ہمیشہ کے لیے اور اللہ مجھ سے ہمیشہ کے لیے نراض نہ ہو جائے میں نے جھوٹ نہیں بولا اور چالیس دن کی فرقت بہت معنی رکھتی ہے کوئی دوست کوئی گھر والا کوئی عزیز کوئی رشتہ دار پورا مدینہ سنا ہو گیا ان کے لیے لیکن سچائی ہمیشہ اپنے ساتھ خیر لے کر آتی ہے ہمیں امتحان میں یا آزمائش میں کبھی اترنا پڑتا ہے لیکن وہ براکات لے کر آتی ہے براکات کے سوا کچھ لے کر نہیں آتی ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے روم کے اندر یہ تجارت کے لیے گئے شام اور روم میں عرب کے لوگ جائے کرتے تھے وہاں پہ ہرقل جو بادشاہ تھا بڑی طویل عبایت ہے یہ بھی بلکل ابتداء میں کتاب الایمان میں سحی بخاری شریف کے اندر یہ موجود ہے اور بخاری شریف میں تو اس کے اجزاء کتنے مقامات پر ہیں حدیث نمبر سات میں ارز کر رہا ہوں یہ رقل نے بڑی تفصیلی بات ہے اس نے کہا کہ میرے پاس کسی ایسے شخص کو لے کر آؤ جو عرب کا ہو اور جو شخص اپنے آپ کو نبی کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں اسے جانتا بھی ہو اس کے کرندوں نے تلاش کیا تو حضرت ابو سفیان ملے چونکہ اوپر سے یہ خاندان ایک ہی بن جاتا ہے بڑے دو خاندان ہیں قریش کے بنو میہ اور بنو حاشم تو یہ تائے چاچے کے آپس میں تو حضرت ابو سفیان مل گئے ان کا ہمارا ان کے ساتھ فلان فلان نصب پہ جا کے جد پہ جا کے ہمارا نصب ایک ہو جاتا ہے ہم ان کے قریب بھی یہ رشتہ دار ہیں کیا تم نے دیکھا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جی ہم نے دیکھا ہے ہر روز ان کو دیکھتے ہیں اور ساری زندگی انہوں نے ہمارے درمیان گزاری کہیں اور نہیں گزاری بڑی تفصیل کے ساتھ اس سے سوالات جوابات ہوتے رہے اس نے ایک سوال کیا مجھے یہ بتاؤ جو خود کو کہتا ہے کہ ما اللہ کا نبی ہوں اس کی دعوت کیا ہے وہ کیا کہتا ہے یقول تو حضرت ابو سفیان نے ہرقل شاہ روم کو بتایا کہ وہ جو اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں وہ ہمیں ارشاد فرماتے ہیں او عبود اللہ وحدہ لوگو ایک اللہ کی عبادت کرو وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيَّا اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھیرا ہو وَتْرُكُوا مَا يَقُولُوا عَبَاؤُكُمْ وہ جو تمہارے عبا کہتے ہیں باو اجداد وہ جو کہتے ہیں ان کو چھوڑ دھوڑ دو وہ کیا کہتے ہیں وہ چھوٹ بولتے ہیں کہ یہ جو بت ہیں یہ اللہ کے قریب کرتے ہیں یہ اللہ کے معاون ہیں یہ مددگار ہیں وہ یہ چھوٹ بولتے ہیں اور حضور نے ہمیں فرمایا وَتْرُكُوا مَا يَقُولُوا عَبَاؤُكُمْ جو تمہارے اباو اجداد کہتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں اسے ترق کر دو چھوڑ دو اسے وَيَأْمُرُونَا بِالْعِبَادَةِ وَيَأْمُرُونَا بِالْسَوَلَاتِ اور وہ ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیتے ہیں وَالصِّدْقِ ہمیں سچ بولنے کا حکم دیتے ہیں وَالعَفَاف ہمیں پاک دامن رہنے کا حکم دیتے ہیں وَالصِّلَة ہمیں رشتہ داروں کے ساتھ عزیز و قارب کے ساتھ میل ملاب کو جوڑے رکھنے کا حکم دیتے ہیں بہت سارے جب اصاف بیان کیے ان میں یہ بھی وصف بیان کیے تو ہرقل شاہ روم نے کہا کہ پھر وہ وقت دور نہیں ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے اس باعہ تخت کے مالک اور وارث نہ بن جائے وہ زمانہ وہ وقت بالکل قریب ہے وہ یہاں پر متمکن ہوں گے اور مہا چند سالوں کے بعد اللہ کے حبیب علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب نے کریم علیہ وآلہ وسلم کے اس کام کی اور مشل کی تکمیل کی روم اور ایران یہ دونوں سپر پاور تھے اس وقت فتح ہوئے اور کریم علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں نے اسلام کا جھنڈا ان کے قلوں پر لہرایا تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت مسلمان نہیں تھے دشمن تھے جنگے لانے تھے حضور کے ساتھ مگر کہا جی سچی بات یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں حکم دیا یا امرونا بس صلات ہم نماز ادا کریں وصدق جھوٹ کبھی نہ بولیں ہمیں سچ کا حکم دیتے ہیں پوری زندگی حضور نے جو تبلیغ کیا وہ سچ بولنے پر تبلیغ کی ہے اس نے کہا اچھا جو اپنے ماننے والوں کو سچ بولنے کی تلقین کرتا ہے وہ خود کیسے جھوٹ بول سکتا ہے سیدنا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بھی بے شمار صدق کے موضوع پر حکمت کے موطی عطا فرمائے ہیں سیدنا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں علیکم بسید اے ایمان والوں تم پر مسلمان کی شناکت ہے مسلمان جھوٹ نہیں بولتا سچ بولتا ہے ایک دور تھا کہ جھوٹ کو کفر سمجھا جاتا تھا اب جھوٹ کو سچ سمجھا جاتا ہے جھوٹ کو باعث نجات سمجھا جاتا ہے جھوٹ کو اپنے لئے ماز اللہ کار خیر سمجھا جاتا ہے جھوٹ کے ہم دل دادائیں ماں باپ سے لے کے اپنے بچوں تک مختدیوں سے لے کے اپنے گھاکوں تک ہر شخص تقریباً اس جھوٹ کے اندر ملوث ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا اے ایمان والوں تمہاری ایک شناخت ہے تمہاری ایک پیچان ہے دارشریف حضور کی سنت ہے بڑی محبوب سنت ہے اللہ تقریم کی توفیق عطا فرمائے لیکن فرمائے عَلَيْكُمْ بِسْصِدْقِ تمہاری شناخت تمہاری منزلت تمہاری معرفت تمہاری پیچان سچائی ہے سچ بولنا سچ کے سوا کچھ نہ بولنا عَلَيْكُمْ بِسْصِدْقِ اور دیکھو اے اسلام والوں مسلمانوں جھوٹ سے بچنا جھوٹ کبھی نہ بولنا فَإِنَّ الْكَذِبَ يَحْدِ جھوٹ انسان کو برائیوں کی طرف لے جاتا ہے ایک جھوٹ پر پردہ ڈالنے کے لیے سیکڑوں مزید جھوٹ بولنے پڑتے ہیں وَالْكَذِبَ يَحْدِ إِلَى الْفُجُورِ فرمائے جھوٹ نہ بولنا جھوٹ انسان کو گناہوں کی طرف لے جاتا ہے وَالْفُجُورُ يَحْدِ إِلَى الْنَّارِ اور گناہ انسان کو جہنم کی طرف لے جاتے ہیں أَلَا تَرَا أَنَّهُ يُقَالُ صَدَقَ وَبَرَّ وَقَذَبَ فَاجَرَا فرمائے کیا تم نے لوگوں کی بات نہیں سنی لوگ کہتے ہیں دنیا کہتی ہے کہ جو بندہ سچ بولتا ہے وہ نیک ہوتا ہے اور جو جھوٹ بولتا ہے وہ گناہگار ہوتا ہے بندے کا پتا چل جائے نا یہ بندہ جھوٹ بولتا ہے یہ بندہ جھوٹا ہے اس کے ساتھ کوئی میبلاپ نہیں رکھتا کاروبار نہیں کرتا اور حقیقت ہے کہ جو رب کے سامنے نہیں شرماتا وہ ہمارے سامنے کیسے شرمائے گا حضرت لقمان حکیم سے کسی نے پوچھا قیلہ لقمان ما بلغ بکا مانرہ یریدون الفضلہ اہل حکمان حکیم پوری دنیا کے اندر آپ کا شہرہ ہے آپ کی زندگی کے اندر کون سا تریسم ہے آپ کے پاس کون سا مصیفہ ہے آپ کے پاس آج ہم بھی چاہتے ہیں مال کی فروانی ہو عزت ہو شہرت ہو وجہات ہو حشمت ہو روب دب دبا ہو لوگ ہماری بات سنیں اور لوگ عمل تسخیر دھونڈتے اور تلاش کرتے ہیں مجھے بھی بہت ساروں نے کہا یہ کون سا تریسم ہوتا ہے عمل تسخیر بندہ وہ عمل کرتا ہے وہ وزیفے کرتا ہے وہ چلے کرتا ہے وہ جس بندے کو دے گیتا ہے اس کا وہ مرید بن جاتا ہے کون سی گدر سنگی ہوتی ہے وہ اللہ کے بندوں نہیں یہ سچائی ہے یہ اپنے دامن میں خیر رکھتی ہے براکات رکھتی ہے لوگوں نے پوچھا ہے لقمان حکیم کون سا آپ کے پاس ایسا تریسم ہے آپ جس کو پڑھتے ہیں لوگ آپ کے شہدہ ہو جاتے ہیں دیوانے ہو جاتے ہیں پوری دنیا میں آپ کی داک بیٹے ہوئی ہے اور دھوم مچی ہوئی ہے فقال لقمان تو حضرت لقمان حکیم نے فرمایا صدق الحدیث فرمایا میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا میری شہرت کی وجہ یہ ہے صدق الحدیث آج بھی جائیے گوشت والی دکان پہ دودھ والی دکان پہ کسی کریانے والی دکان پہ جو سچا اور کھرا بندہ ہوگا سچا اور کھرا بندہ ہوگا وہاں پر آج بھی رشنی ختم ہوتا جو دغا مکر فریب دجل جھوٹ سے کام لیتا ہے بک تو اس کا بھی شودہ جاتا ہے خالی ہاتھ وہ بھی نہیں جاتا مگر اس کا وبال کتنا آتا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے تو فرمایا جو میرے پاس تعویز ہے صدق الحدیث وہ سچ بولنا ہے اور ارشاد فرمایا وَأَدَعُ الْأَمَانَةِ میں سچ بولتا ہوں اور امانت جو میرے پاس رکھتا ہے وہ ہمیشہ ادا کرتا ہوں اور تیسرا وظیفہ وَتَرْقُ مَا لَا يَعْنِينِ اور جس کے اندر میرا کام میرا کوئی سے رکار نہیں ہوتا میں اس کام میں پڑھتا ہی نہیں ہم ایسے کام گا پوچھیں گے اوہ اہلو بھائی جان کدھر جا رہے ہیں بھئی آپ کو کیا کام ہے اسے اگر تو واقعی کام ہے تو پوچھیں بھئی آپ کدھر جا رہے ہو اور سنائیں پھر آج کل کیا ہو کر رہے ہو چیسا چل رہے ہیں آپ نے کو مدد کرنی ہے وہ جب اپنے دکھ سناتا ہے پھر ہم باگتے ہیں وہاں سے پوچھا کیوں تھا آپ نے جب آپ نے پوچھا یا میں نے پوچھا میں پتا چل گیا کہ میرا مسلمان بھئی تکلیف میں ہے مشیبت میں ہے پوچھ بھی لیا مزہ بھی لے لیا اور پھر وہ نیمے نیمے ہو کے وہاں سے نکل بھی گئے اب بھئی پوچھنا نہیں تھا نا جب پوچھا آپ کو پتا چلا آپ کا بھائی تکلیف کے اندر ہے مشیبت میں ہے پھر اس کی مشیبت کو دور کرو مدد کرو اس کی بھی فرمایا جس راستے میں نے جانا نہیں ہوتا میں اس کا راستہ پوچھتا ہی نہیں جس کے اندر میرا کوئی مقصد نہیں ہے میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں فرمایا یہ تین کام کر لو تمہاری شہرت ہو حضرت عبداللہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ نو بچے تھے حضور آقا کریم علیہ السلام ان کے گھر میں تشریف لے کر گئے تو ان کی والدہ نے عبداللہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ نو کی والدہ نے حضرت عبداللہ کو بھرانے کے لئے کہا بیٹا ادھر آؤ میں تمہیں چیز دوں گی تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے وہیں پر روک لیا فرمایا یہ بچے کو بھرانے کے لئے کہہ رہی ہو یا واقعی کچھ سے دوں گی عرض کہ یا رضی اللہ اگر عبداللہ ابن عامر میری بات سنے گا میرا بیٹا میرے پاس آئے گا تو میں نے نیت کی تھی میں اسے خجور دوں گی حضور نے فرمایا اچھا پھر ٹھیک ہے فرمایا اگر آپ نے اسے خجور دینے کے لئے نہ بلایا ہوتا تو آپ کا یہ بلانا بھی جھوٹ میں لکھا جاتا جھوٹ لکھا جاتا آپ کا ایک محدث حدیث لینے کے لئے گئے اور جس محدث کے پاس گئے اس نے اپنی خالی جھولی یوں اٹھائی ہوئی ہے اور گھوڑے کو بلائرہ جس طرح اس کے پاس دانے ہیں کھلانے کے لئے وہ گھوڑا بھوکا تھا گھوڑے بھی لالچی ہوتے ہیں گھوڑے ہی میرا خیال ہے لالچی ہوتے ہیں بندہ تو لالچی نہیں ہوتا اسے لالچی ہونا بھی نہیں چاہیے بہرحال وہ آ گیا وہ آ گیا وہ گھوڑا آ گیا اور اس نے اپنی جھولی اس کو پکڑ لیا اور اپنی جھولی کو گھرا دیا وہ محدث جو حدیث لینے کے لئے ان کے پاس گئے تھے وہ آ گئے انہوں نے واضح ہے کہ کہاں کہ آپ کدھر جا رہے ہیں کہاں جو اللہ کے مخلوق کی رعایت نہیں کرتا ان کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے میں ایسے محدث حدیث نہیں لے سکتا وہ اس کو پکڑنے کے لئے فرمایا بس میں آپ سے حدیث نہیں لوں گا آپ کا درسہ نہیں سنوں گا آپ کے پاس نہیں بیٹھوں آپ قول کے سچے نہیں ہیں پکے نہیں ہیں چلے گے واپس حالانکہ مہینوں کا سبر کیا تھا وہاں جانے کے لئے سچائی اپنے ساتھ خیر لے کر آتی ہے بہت ساری چیزیں ہیں لیکن آخر میں یہ ضرور ارز کروں گا وہ ایک بزرگ تھے مستجابو دعوات وہ جس شخص کے لئے دعا کر دیتے ہاتھ اٹھا کے کہ تجھے اللہ پاک اپنے حبیبِ مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرمائے تو تین دن کے اندر اندر اس بندے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو جاتا لوگوں نے اسے پوچھا کہ آپ جو دعا کرتے ہیں قبول ہو جاتی ہے ہمیں بھی کوئی ایسا وزیفہ بتائیں کوئی تلیس سم بتائیں ہم بھی دعا کریں مارے بھی قبول ہو جائے کریں کیا وزیفہ ہے آپ کے پاس فرمائے میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا جو زبان جھوٹ سے پاک ہو جاتی ہے سچ کی عادی ہو جاتی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی اس زبان سے نکلی ہوئی ہر بات کو سچ ثابت کر دیتا ہے کمال میرا نہیں ہے کمال اس سچائی کا ہے اس خیر کا ہے اس بلائی کا ہے ایک صحابی حضور کے دربار میں یا رسول اللہ اسلام تو لے آنگا اب اسلام لے کر نہیں آئے تھے وہ شخص کہنے لگا یا رسول اللہ اسلام تو لے آنگا مگر میرے چار شرطیں ہیں حضور نے فرمایا کیا چار شرطیں ہیں وہ نے کہا جی میں شراب کا عادی ہوں وہ شخص کہنے لگا میں شراب کا عادی ہوں اسلام لے آنگا مگر شراب نہیں چھوڑوں گا وہ جو میں چھوڑ کہا جی دوسرا میری عادت ہے کہ میں بدکاری کرتا ہوں اسلام لے آنگا لیکن بدکاری نہیں چھوڑوں گا فرمائے ٹھیک آؤ اور اس نے کہا چوری بھی کرتا ہوں میرا گزر اوقات ایسے ہی ہوتا ہے چوری بھی نہیں چھوڑوں گا حضور میں ٹھیک ہے اور اس نے کہا چوتھا عیب یہ ہے کہ میں جھوٹ قصد کے ساتھ بولتا ہوں حضور میں ٹھیک ہے یا رسول اللہ یہ چار چیزیں ہیں یہ میں اسلام لاکر بھی نہیں چھوڑوں گا باقی میں آپ کا اسلام قبول کر لیتا ہوں اور آپ کا قلبہ پڑھ لیتا ہوں اجازت دیتے ہیں آپ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرمایا کہ ہم تمہاری بات مان لیتے ہیں ایک ہماری بھی مان لو وہ کہنے لگا جی کم فرمائے حضور نے ہمیں جھوٹ نہ بولا ایک چیز ترک کر دے حضور جو آپ کہیں ایک چھوڑ دیتا ہوں تین کروں گا فرمایا ٹھیک ہے جھوٹ نہیں بولا اس نے کہا یہ تو مسئل کوئی نہیں وہ گھر گئے وہ شخص جب وہ شراب پینے کو دل کیا تو وہ بار بار اس مٹکے کی طرف جائے کہ کوزہ بھر کے ذرا پی لوں تو اس نے کہا کہ اگر شراب پیوں گا حضور صبح پوچھیں گے کل شراب پی تھی اگر کہتا ہوں نہیں پی تو پھر اپنی بات پہ قرار نہیں پکڑتا اور اگر کہتا ہوں پی ہے تو حد جاری ہوتی ہے اس نے شراب کو چھوڑ دی پھر اس کے دل میں خیال آیا کہ بدکاری اس نے کہا اگر پوچھا حضور نے کی تھی اگر کہا نہیں تو پھر تو جھوٹ ہو گیا میں اپنے بادے پہ کار بند نہیں رہا اور اگر بدکاری کرتا ہوں پھر اس کے سزا پاتا ہوں سنگسار کر دیا جاتا ہے جاؤں گا مارا جاؤں گا اسے بدکاری بھی چھوڑ دی اس نے کہا اب کھانا پینا بھی تو ہے نا کچھ چلو چوری کر لیتا ہوں اس نے کہا اگر چوری کرتا ہوں تو ہاتھ کٹیں گے حضور پوچھیں گے وہ حضور کے دربار میں صبح و صبح آیا تحجد کے وقت حضور کے دربار میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اسے ام الخبائش نہ کہا جائے پھر اسے ام الجرائم نہ کہا جائے پھر اس جھوٹ کو ام النقائش نہ کہا جائے یہ ماں ہے سارے گناہوں کی ہم بھی اللہ تعالیٰ سے صدق دل سے دعا کرتے ہیں خلاقِ لم یزل ہمیں ہماری اولاد اور ہماری نسلوں کو سچائی کی توفیق نصیب فرمائے وَمَا لَئِنَا إِلَّا الْبْلَا غُلْمِ یہ سنا گیا کہ اگر دو افراد یا دو گروہ یا کچھ افراد کے درمیان جگڑے کا خدشہ ہو یا فتنے فساد کا وہاں جھوٹ بھول سکتے ہیں ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے دیکھیں ما شاء اللہ بڑا اچھا سوال ہے جی جب کاس صاحبی نا اس ٹینشن میں رہتے ہیں پکڑنا کیسے ہے ما شاء اللہ بہت اچھا سوال ہے اگر دو افراد یا دو گروہوں کے درمیان لڑائی جگڑے کا یا فتنہ فساد کا خدشہ ہو تو اس صورت میں ان کی سلو صفائی کرانے کے لیے اس وقت جھوٹ بور سکتے ہیں کہ نہیں گزاری یہ ہے کہ ہم سارے اسلام کتابیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کتابیں کریمہ علیہ السلام جو میں نے ایک دن عرض کیا تھا شروع میں حضور جو وصف اپنا لے جو فرما دے کہ جائز ہے وہ جائز ہے وہ بہتر ہے اس میں حسن ہے اس میں خوبی ہے اس میں خیر ہے اور جس کام کو حضور نہ اپنائیں وہ شر ہے وہ بد ہے وہ گناہ ہے وہ گندگی ہے وہ غلاست ہے ٹھیک ہے جھوٹ غلاست ہے غلاست کا پلندہ ہے اور میں نے ابھی عرض کیا کہ میں تو سمجھتا ہوں یہ ام الخبائس ہے ام اللہ قائس ہے جرائم کی ماں ہے یہ جھوٹ لیکن اللہ کے حبیب علیہ السلام نے چند مواقع پر جھوٹ بولنے کی اجازت دی ہے اور جب اجازت دی ہے تو اب وہ گناہ نہیں ہے اب وہ غلاست نہیں ہے نمبر ایک دو مسلمانوں کے درمیان سلو صفائی کرانے کے لیے اگر اسے کوئی اونچ نیچ کرنی پڑتی ہے تو اجازت ہے وہ اسے گالیاں دے رہے جو تھرڈ پرسن ہے وہ آ کر اسے آ کر کہے یار وہ تو آپ کے بارے میں بڑے اچھے علقابات سے آپ کو یاد کرتا ہے آپ کے تو بڑی تعریف کر رہا تھا اس نے بھی دو چار سنا دی تو اس نے بھی جا کے پھر پہلے کے پاس لگی بجائی جا کے اس کو دو چار بڑھا کر اور فتنے والے انداز کے اندر جا کر اس کو بڑھکا نہیں دیا اسے کہا جناب وہ بھی آپ کی بڑی تعریف کر رہا تھا تو یوں اس مقام پر ہے تو یہ جھوٹ نا وہ گالیاں دے رہے اور یہ کہہ رہا آپ کی بڑی تعریف کر رہا ادھر سے گالیاں آ رہی ہو کہا تو جناب آپ کے تو بڑی شانے بیان کر رہا تھا تو دو مسلمانوں کو آپس میں قریب کرنے کے لیے اس فتنے کو دور کرنے کے لیے اور رفع کرنے کے لیے خالص نیجت کے ساتھ اگر کوئی شخص کردار ادا کرتا ہے تو باعثی حجر ہے ان کو قریب کرنے کے لیے یہ باعثی حجر ہے ان کی بات کو چھپا لینا اچھی چیز کو آگے جا کر بیان کرنا اور اچھی چیز کو بڑھا کر بیان کرنا یہ جائز ہے اور اس کے اندر اس کے اندر جو ایسا کرے گا اسے عجر ملے گا اور اللہ تعالیٰ کا وہ محبوب بنے گا ایک اور بھی یہ ساری باتیں وہ پھر بتانے والی بھی نہیں ہوتی ہوتی تو ہیں بتانے والی لیکن پھر ہم نجائز استعمال شروع کر دیتے ہیں اگر گھر بچانے کا معاملہ ہو تو بیوی کے ساتھ کچھ نہ کچھ گھر کو بچانے کے لیے آدمی اونچ نیچ کر سکتا ہے بھرکیف مجھو نجازہ دیئی ہے یہ خارش کرنا یہ کتنی مرتبہ کر سکتے ہیں اور کتنی مرتبہ کرے کہ نماز ٹوٹ جائے گی حالت نماز کے اندر اپنے جسم کو کھجانا یا کپڑے شہلانا یا بالوں کو درست کرنا یا اس طرح کے جو معاملات کیے جاتے ہیں ایک رکن کے اندر دو مرتبہ تو ضرورت کی بنا پر جائز ہے رکن کا مطلب یہ ہے کہ ایک قیام جو ہے کھڑا ہونا وہ ایک رکن ہے رکو ایک لہدہ رکن ہے رکو سے کھڑا ہونا قومہ وہ ایک لہدہ رکن ہے ایک سجدہ ایک رکن ہے پھر جب ہم بیٹھ جاتے ہیں جلسہ مجھے چن دیر بیٹھے رہتے ہیں وہ ایک لہدہ رکن ہے دوسرا سجدہ پھر لہدہ ایک رکن ہے اتحیات ایک لہدہ رکن ہے یہ سب ارکان ہیں تو ایک رکن میں دو مرتبہ تو اجازت ہے ضرورت کی بنا پر انسان کھجا سکتا ہے اور اپنے کپڑے وغیرہ درست تو میں ایک سمجھتا ہوں یہ مکروہ ہی ہے کپڑوں کی فکر نماز کے اندر رہے تو یہ تینشن ہی ہے یہ تو مکروہ ہی ہے یہ نہیں کرنا چاہیے کہ اپنے کپڑوں کو بندہ صاف کرتا رہے اور اس طرح کی معاملات کرتا رہے زیادہ ضرورت کی بنا یہی آتی ہے کھجلی ہو گئی یا کچھ اور مسئلہ ہے تو وہ دو مرتبہ ایک رکن میں اپنا ہاتھ اٹھا سکتا ہے تیسری مرتبہ اگر اٹھانے کی ضرورت محسوس کرے تو ہاتھ اگر بندے ہوئے تو اپنا دایا ہاتھ وہ اپنے جسم سے جدا نہ کرے اور جہاں پر معاملہ ہے وہاں پر خارج کر لے کھجا لے اور پھر یوں یہ اپنے ہاتھ کو لے کر آئے اگر تیسری مرتبہ بھی ہاتھ اٹھا کر کرے گا تو پھر اس کی نماز ٹوٹ جائے گی ایک رکن میں دو مرتبہ ضرورت کی بنا پر جائز ہے تیسری مرتبہ ہاتھ اٹھائیں گے تو نماز ٹوٹ جائے گی اگر تیسری مرتبہ ضرورت ہو تو اپنے جسم کے ساتھ ہاتھ کو لے جائیں جہاں تک ٹانگ پہ ہو رہی ہے خارج ہو رہی ہے کوئی اور مسئلہ جو بھی ہے تو وہ اپنے ہاتھ کو استعمال کر سکتا ہے ایک رکن کے اندر لیکن اس کے علاوہ پھر اسی طرح واپس آئے گا اس کے علاوہ اجازت نہیں ہے بھائی کا سوال ہے یہ ٹوپی پہ خانہ کعبہ بنا ہوا ہے کہ ایسی ٹوپی پہن کے نماز پڑھنا یا ویسے ہی کوئی ٹوپی ہے اس کو خانہ کعبہ کے ساتھ مسک کیا ہے یا روزہ رسول کی جالیوں کے ساتھ مسک کیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ پہن کے وہ والی جگہ پہ سعیدہ کر سکتے ہیں یا ایسے یہ مسئلہ ہے پون تو ہر جگہ آتا ہے تو اس کے بارے میں کیا ہے یہ دو لہدہ مسئلے ہیں جی ایک مسئلہ یہ ہے کہ ٹوپی وغیرہ پر مکہ شریف کی بیت اللہ شریف کی تصویر بنی ہے یا مدینہ شریف کی گمبد خضراء کی تصویر بنی ہے اسے پہن کر بالخصوص سجدہ کرنا تو یہ عدب کے خلاف ہے گناہگار نہیں ہوگا اگر نیت کے اندر فساد ہو اور الحمدللہ کسی مسلمان کی نیت کے اندر فساد نہیں ہوتا کہ میں اس تصویر کو زمین کے اندر رول رہا ہوں ایسا نہیں ہوتا وہ نماز ادا کر رہا ہے اور سجدہ کر رہا ہے تو چونکہ اس کی نیت کے اندر کسی قسم کا فساد نہیں تو گناہ بھی نہیں ہے لیکن اس سے بھی بچنا چاہیے کہ ہر بندہ تو نہیں ان سب چیزوں کو سمجھ رہا ہوتا اور بہت سارے احباب چونکہ ہماری دلی وبستی ہے وبستگی ہے اور ہم ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں نا بیعت اللہ شریف کو گمبد خضراء کو ایک سادہ بندہ جب اس کو دیکھتا تو اس کو سخت تکلیف ہوتی ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ گناہ کر رہا ہے اور گناہ گار ہے اور اس طرح پھر وہ بات اس کے دل کے اندر مہل آتا ہے تو اس سے بچنا چاہیے بارحال ایسی ٹوپی پہن کر سجدہ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ تصویر زمین کے اوپر جا کر لگے بچنا چاہیے اگر پہن کر نماز پڑے گا تو گناہ گار نہیں ہے باقی یہ کہ اب زمزم کے ساتھ اس کو دھویا ہوئے ٹوپی وغیرہ کو اور وہ پہن کے نماز ادا کریں یا پاؤں کے نیچے آجائے تو بھی گناہ گار نہیں ہے تو بھی گناہ گار نہیں ہاں عدب جتنا کرتا ہے انسان اچھی نیت کے ساتھ تو اتنا زیادہ اس کو عجر ملتا ہے ہم مسجد کو اپنے پاؤں کے نیچے نہیں رکھتے مسجد بھی تو ہمارے پاؤں کے نیچے ہے نا ہے نا مسجد ہمارے پاؤں کے نیچے تو مسجد تو اللہ تعالیٰ کا گھر ہے نیت فاسد ہوگی تو گناہ گار ہوگا مجرم ہوگا گستاخوی ہو سکتا ہے چونکہ نیت کسی کی بھی ایسی نہیں ہوتی کہ میں معاذ اللہ مسجد کو روند رہا ہوں نہیں استغفراللہ ایسا نہیں ہماری مجبوری ہے تو لہٰذا گناہ گار نہیں ہوگا قطر گناہ گار نہیں ہوگا بھائی کا سوال ہے کہ جماعت کے دران جو بھائی کندہ نہیں ملاتے ان کے لیے کیا حکم ہے کندے کے ساتھ کندہ ملا کر جڑ کر کھڑے ہونا سفشیدی رکھنا یاد رکھئے یہ واجبات میں سے ہے صف کا واجب ہے نماز کا واجب نہیں صف کا واجب یہ ہے کہ اپنے کندے کے ساتھ اپنے مسلمان بھائی کا جو نمازی ہے کندہ ملا ہوا ہو تچو یہ نہیں کہ وہ جب کونی ایسے پھلا دیتے ہیں رکوع کے اندر یا سجود کے اندر تو اس وقت کوئی ملے نہیں جب کھڑے ہوں حالت قیام میں ایک دوسرے کے ساتھ کندے کے ساتھ کندہ مس ہونا یہ واجب ہے اور اس کو اگر تر کریں گے یہ مس نہیں ہے تو آپ جانتے ہیں کہ واجب کا تر گناہ کبیرہ ہے اور یہ حرام ہے جائز نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوف کی صف بندی پر بہت زیادہ زور دیا ہے اور اسلام کے محاصن میں سے ایک حسن یہ ہے کہ مسلمان کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ صف بہ صف ہونا شانہ بہ شانہ ہونا کندے کے ساتھ کندہ ملا کر کھڑا ہونا اور اس کی وجہ سے بہت ساری فتوحات نصیب ہوئی ہیں اور جس دو نوازیوں کے درمیان کندہ ملا ہوا نہیں ہوتا جگہ ہوتی ہے تو وہاں پہ شیطان کا گزر رہتا ہے کیا مطلب خیالات انسان کے بھٹکتے رہتے ہیں انسان کے خیالات بھٹکتے رہتے ہیں بندہ نماز کے سوچ رہا تھے اللہ کیام دے ویجتے نے میں نے الموڈا لایا نہیں ارکود نہ لے دی کونی لگے یہ میں نو ایوے ہونے صحیح دے میرے موت ہے وہ جیئے دی با تو اس طرح پھر وہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے تو کندے کے ساتھ کندہ ملا کے رکھنا واجب ہے نہیں ملائیں گے تو ترکے واجب ہے ترکے واجب گناہ کبیرہ ہوتا ہے گناہ کبیرہ حرام ہوتا ہے یہ جائز نہیں ہے بالکل ملا کے رکھنا چاہئے آمین اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والقارم منبائی العلم والحلم وبارک وسلم وسلو علیہ اللہم انہا نسألک العفو والعافیت والمعافیت الدائمت فی الدین والدنیا والآخرة رب غفر ورحم وانت خیر الرحمین سمیعنا وعطعنا غفرانک ربنا وعليک المصیر یا الہ العالمین یا ارحم الرحمین مصطفی جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہی وسلمہ کے صدقہ تفیل اے میرے مالک ہم سب کو نیکیوں کی توفیقات عطا فرما یا الہ العالمین اپنی بندگی کا ذوق اور شوق نصیب فرما اے اللہ نیم شبیق آہیں نصیب فرما اپنی بارگاہ میں اٹھ کر سر بسوجود ہونے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ عبادات میں لذات ہمارے لئے پیدا فرما ہمیں واردات اور کیفیات نصیب فرما یا الہ العالمین ہماری ادنا اور تھوڑی عبادات کو اپنی محبوب علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے قبول و منظور فرما اپنی شیان شان قبول و منظور فرما اے اللہ ہم سب کو حلال رزقی وساطے نصیب فرما حرام لقمے سے ہمیشہ محفوظ فرما ہمارے بیماروں کو صحت و طبانائی نصیب فرما یا الہ العالمین ہمارے فوچھدگان کریمہ علیہ السلام کے سارے غلاموں کی بخشش و مغفرت فرما یا الہ العالمین حساب و کتاب کے بغیر بخشش و مغفرت فرما یا الہ العالمین ہمیں سچ بولنے کی توفیق نصیب فرما سچائی کا ساتھ دینے کی توفیق نصیب فرما یا الہ العالمین کریمہ علیہ السلام صادق و امین ہیں کریمہ علیہ السلام کے شدق کا صدقہ یا الہ العالمین ہمیشہ کشب بیانی سے بہتان سے الزام تراشی سے یا الہ العالمین ہمیشہ محفوظ فرما اپنی بندگی کی توفیق نصیب فرما ان گھروں کو آباد کرنے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ ان گھروں کو آباد کرنے کی توفیق نصیب فرما یا الہ العالمین اپنی خدمات پیش کرنے کی توفیق نصیب فرما دین کا بول بالا فرما ہمیں کریمہ علیہ السلام کے بہترین غلاموں کے اندر ہمارا شمار فرما اپنے بندوں میں ہمارا داخلہ فرما یا الہ العالمین ساری زندگی حضور سے اور حضور کے دین سے وفا کرنے کی توفیق نصیب فرما اللہم مرحمنا بالقرآن العظیم وعدخلنا الجنة بالقرآن العظیم ونجینا من النار بالقرآن العظیم واجعله لنا اماما ونورا وہدا ورحمتا للعالمین اللہم مشفینا یا شافی الامراد واففد امری الى اللہ ان اللہ بصیر بالعباد فسل اللہ تعالی علی خیر خلقه سیدنا ومولانا محمد وعلا آلہ واصحابہ اجمعین برحمتی کا یا ارحم الراحم